جیسے نمبر پر یہ آخری بارے کی صورت فالفاجم ہے جس کی آیت نمبر چودہ انتبارک وطرح قرآن کریم نے اشارت فرماتا ہے اِنَّ رَبَّا قَدْبِيَ حَسْوَانَ یہ قرآن پاک کی آیت ہے اب اس کے جو تراجب کیے گئے ہیں وہاں سمال فرمائے مولانا محمود الحسن صاحب کا ترجمہ ہے بے شک تیرہ راکھو لگا ہے خات میں کیا مطلب کہ کافروں کی دھات میں ہے مولانا شاکل قادر صاحب کا ترجمہ ہے تیرہ رب لگا ہے دھات میں یہ بھی تقریبا اُس سے ملتا جوتا ہے مولانا شاکل قادر صاحب کا ترجمہ ہے بے شک آپ کا رب دھات میں ہے مولانا موضوفی صاحب کا ترجمہ ہے تمہارا رب گھاک لگائے ہوئے ہیں اور مولانا عبداللہ محمود دریابادی کا ترجمہ ہے بے شک آپ کا پردگار تاک میں ہے مولانا عبداللہ محمود جانندری کا ترجمہ ہے بے شک تمہارا پردگار تاک میں ہے اور مولانا شاکل قادر صاحب کا ترجمہ ہے تاکی تیرہ رب بیچ ذات کے ہے اور آلہ عبداللہ محمود عبداللہ محمود دریابادی کا ترجمہ ہے بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ شدائے ہوئے ہیں ہمارے اردو دبان میں خات لگانا کسی کو ہے کس کو کھٹے ہر دبنا جانتا ہے خات لگانا اس کا کیا مفہوم ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنے دشمن کے لیے چھوک کروئے ہیں تاکہ اس کو پتا نہ چلے اور جب وہ آپ کی قریب آئے تو آپ اس پر چپڑ سکیں اور اس کو پتا سکیں یہ مفہوم ہے تاکہ رہاں ہے یہ تاکہ میں بات جانتا ہے یہ آپ کا کوئی مخالب ہے اور آپ اس کی تاکہ میں بات جانتا ہے تو تاکہ بھی یہی مفہوم ہے کہ آپ چھوک کر بیٹھیں اور جب وہ آپ کی دسترس میں آ جاتا ہے جب وہ آپ کی ریج میں آ جاتا ہے تو آپ چھوکے سے اس پر بنا کریں پھٹے تو اس کو پکڑ لیتے ہیں یہ ہے کھات ہے کسی کے لیے کھات لگا کر بیٹھنا تو مجھے آپ بتائیں کیا یہ اللہ تعالی کی شان کے لائے ہے اللہ تعالی کیسی کی کھات نہ گٹے اللہ تعالی کی کھات لگائے کسی کے لیے یہ قطم اللہ تعالی کی شان کے لائے نہیں ہے تو اللہ کی شان کے لائے یہاں پر بھی جو ترجمہ ہے اس کا نام کلز و امان ہے اور وہ آپ کے سامنے ہے بے شک ہمارے رب کی نظر سے کچھ بھی آئے بر نہیں تو یہ ہے کراجم کا فرق اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر ترجمہ پر بھی تمہار نہیں کیا جا سکتا ترجمہ وہی رکھیں جس کا نام کلز و امان ہے اور امام احمد و سامن احمد اللہ ہے کہ ہاتھ پڑے دا اب آج کی جو دوسری دوسرا جو مکام ہے وہ بھی درہ قابل ترجمہ ہے یہ صورت البلد ہے صورت البلد ہے اور یہ بھی تیسویں پارے کی صورت ہے صورت الفجر کی اگلی صورت ہے لا اکس و بیعات و بلد وان تحل و بیعات و بلد بوالی دیوں بمان بلد یہ تین آجات ہیں اب اس کا ترجمہ سلیں مولانا شاہر در قادر صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے قسم کھاتا ہوں اس شیئر میں اور تجھ کو قید نہ رہے بھی اس شیئر میں اور جمنہ کی قسم اور جو جناب اس کی قسم یہ تین آجات کے ترجمہ ہے جو مولانا شاہر در قادر صاحب نے کیا ہے مولانا شاہر نامвид کار ط kabال صاحب نے ترجمہ کیا وہ بھی اس سے جن تعнибہ ہوتا ہے قسم کھاتا ہوں اس شہر کی اور تجھ پر قیر نہیں رہے گی اس شہر میں اور قسم احسن دے کی اور جو اس نے جناب اس بھی قسم مولانا شرح پرین تھانوی قطع جمع سوڑے میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی اور آپ کو اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہوئے ہیں یعنی مکہ مطرمہ کی بات ہو رہی ہے کہ مکہ میں آپ کے لئے لڑائی حلال ہونے والی ہے اور قسم احباب کی اور اولاد کی یہ مولانا شرح پرین تھانوی قطع مولانا عبدالماجد دریابادی کہتا تھا تمہ سوڑے میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی اور آپ کو اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے اور قسم احباب کی اور اولاد کی یہ مولانا عبدالماجد دریابادی کی دریابادی کا ترجمہ ہے اب امام احمد ارزاہ فاضر مجھے اس شہر کی قسم کے اے محبوب مجھے اس شہر کی قسم کے اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو مجھے اس شہر کی قسم اے محبوب کہ تم اس شہر میں تشریف پڑھا ہو اور تمہارے باپ یہ براہیم کی قسم اور اس کی اوراہ جو تم ہو تمہاری قسم اب مجھے بتائیں کچھلے ترجمہ بھی آپ نے سنے اور یہ ترجمہ بھی آپ نے سنا تو مطلب کیسے واضح ہوگا ہے باقی چندے بھی تراجب میں نے بیان کی ہے آپ کے سامنے کسی ترجمہ بھی نبی پاک کی عظمت و شان کی تب اشارہ نہیں ہے کتن اشارہ نے کیا گیا اور نہ ہی یہ اس سے بابد ہوتا ہے کہ یہ قسم حضور احساناتی گھٹا سے تاریل آ گیا انہوں نے تو کسی نے کہا کہ اس شہر میں لگائی ہلاروں نے پاکی دو نے یہ کہا کہ اس شہر میں لگائی ہلاروں نے پاکی اور دو نے یہ کہا کہ تجھے اس شہر میں قید نہیں رہ گیا اور قسم ہے جنہ کی اور جو جنہ اس کی لیکن عالی رب پریلوی نے جو ترجمہ کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ قسم مجھے اس شہر کی قسم کہ اے باہروں یہ کہ یہ محبت بنا ہدا یہ پیار بنا ہدا آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا تم اس شہر میں تشریف پر پاک یعنی یہ بکہ کی قسم جو کہا ہی جا رہی ہے وہ اس وجہ سے کہا ہی جا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تشریف پر پاک اور تمہارے پاک کے راہیم کی قسم اور اس کی اولاد ہی جو کہ تم یعنی حضرت راہیم کی قسم کھائی گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کے پیٹے ہیں تو حضور علیہ السلام کی قسم کھائی گئی آپ کو یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہیں اس سے آپ خودت دی جانے گا اب آخری آیت ہے اور ہمارے اس درست کا یہ آخری جو اینڈ کر رہے ہیں ہم اس پر اینڈ کر رہے ہیں اور یہ آخری آیت ہے یہ سورہ بطوہا کی آیت ہے سورہ بطوہا بڑی مشہور سورہ ہے تیس میں پارک میں پارک اس میں یہ ایک بڑی بار کا ٹھن آداب آیا ہے یہ قابلہ پوچھو ہے اس کو درے اور سے سنیں وَوَجَدَكَ تَوْنَنْفَادَ یہ آئیت ہے وَوَجَدَكَ تَوْنَنْفَادَ اب مولانا محمود الرسل نے اس کا تجمہ کیا ہے پایا تُوڑ کو بھٹکتا پھر را سمجھا ہے یعنی اللہ ربی پاک کو فرمانہ آئے کہ تُوڑ کو بھٹکتا پایا تو را سمجھا ہے مولانا شعب ترقادی کا تجمہ ہے اور اللہ نے آپ کو بھٹکتا پھر را دی مولانا شعب تعجبہ ہے کہ را اس کا تجمہ ہے اور اللہ نے آپ کو بے خبر پایا سو رستا بتایا مولانا مدودی کا تجمہ ہے تُوڑنا باکے فی را پایا پھر حدایت پر شیط مولانا بھείد و زمان کا تجمہ ہے اس نے تُوڑ کو بُحدا بھٹکا پایا پھر را پر لگایا پھر را پرلگایا مولانا عبدالماج تریبات quê کا تجمہ ہے آپ کو بے خبر پایا سو رستہ بتا دیا مولانا شاہ رفی الدین دیلوی کا قدمہ ہے پس پایا تجھ کو راپ بھلا ہوا پس راہ دکھائی آپ امام اللہ کا قدمہ سنیں اور دلوں کو ایمان کے روح سے محبت کریں آپ یہ قدمہ کرتے ہیں اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرح قدمہ دکھائیں اب اس پر میں کیا قصر کروں یہ سب چودمی کے چاندی طرح آپ کے سامنے ہیاں ہیں باقی تمام مترجمین میں کسی نے ناوہ کے پیدا پر کہا کسی نے پھولا ہوا کہا کسی نے پھٹکتا ہوا کہا اور آلہ حضرت ملیلوی نے تجمہ کیا کہ اپنی محبت میں خود رکھتا ہوا تو اپنی طرح قدمہ نہیں آپ تو حضرات مہترم باقی تجمہ بھی یورپ کے کسی عیسائی کے سامنے رکھیں اور امام احمد رہا کا تجمہ بھی کسی غیر مسلم یعنی عیسائی کے سامنے رکھیں اور پھر مجھے بتائیں کہ تجمہ سے اتراج کا موقع غیر مسلم ہے اگر ہوگا تو کم تراجب سے ہوگا اور جس تجمہ میں ان سب کا جواب ہے وہ کون سا تجمہ ہوگا تو آپ کے مد کر کے کہا جا سکتا ہے امام احمد وزاہ کا تجمہ کی وہ تجمہ ہے جو شانِ ملومیت کے این مطابق ہے شانِ مسالت کے این مطابق ہے عدد اور عظیم کا مرکہ ہے اسی لیے کمزولمان شریف اور بات کے جو علماء رسولت کے تجمہ ہیں ان کو گھروں میں رکھیں البیان شریف رکھیں کبلہ کاروی شاہ صاحب اور بیر محمد کر شاہ صاحب کی تفسیر رکھیں دلاؤل قرآن اور مولان قرآن سعید ہی رحمت اللہ رہا کی تفسیر کمیان و قرآن دلاؤل قرآن اور اگر آپ یہاں کا پیسے نہیں خرج کر سکتے تو پھر کمزولمان شریف رکھیں اور جس کے عاشرے پر جو پرسیر ہے خزائر اور ان یخمان وہ والے آپ حکر میں رکھیں خود پڑھیں بچوں کو پڑھائیں انشاء اللہ آپ کا ایمان موتن روگا جس طرح پڑھنے پڑھنے پر اور پڑھنے کے بعد اور آپ کا عقیدہ اور آپ کا ایمان مضبوط ہوگا آج اس دس کو ہاں مائن اپ کرتے ہیں بہت ساری آئیات ہیں لیکن اگر یہ کوئی چلاتے رہتے تو پھر رمضان یہی چلتا رہتا ہم نے دیگر موضوعات کو بھی کبر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی پاتھ پر جائے دعائے اللہ تعالیٰ میں عدب اور ایمان کی دعوان سے ہمیشہ ہمشہ اللہ تعالیٰ